بس میں ایک لڑکی کھڑی تھی ایک چھوٹے بچے نے کہا آپ میری جگہ پر بیٹھ جائیے لڑکی نے اسے تب پڑ مار دیا چھوٹے بچے نے کہا بلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا آج کل اور بچے روتے ہوئے دوبارہ اپنے ابو کی بودھ میں بیٹھ گیا بیوی نے خان سے کہا آپ اپنے دوست کی بیوی کے جنازے پر کیوں نہیں جا رہے اس نے آپ کو خاص طور پر بلائی ہے آپ اس کے جنازے پر ضرور جائے خان نے کہا میں نہیں جاؤں گا ارے کیوں آپ کا اتنا گہرا دوست ہے کیا ہی اچھا لگتا ہے خان نے کہا وہاں مجھے اپنی چھوٹی بیوی کے جنازے پر بلا رہا ہے اور میں نے آج تک نہیں بلایا ایک جنگل میں شیر کی شادی ہو رہی تھی جب بارات جانے لگی تو ایک چوہہ بارات کے آگے آگے ناچنے لگا شیر بھائی تم کیوں ناچ رہے ہو یہ کسی چوہے کا شادی تو نہیں ہے چوہے نے معصومت بریلہ جی میں کہا بھائی شادی سے پہلے میں بھی شیر ہوا کرتا تھا بیوی چلو جانوں میں چھپتی ہو تم نے مجھے ڈونڈنا اگر ڈونڈ لیا تو ہم شاپنگ کرنے چلیں گے شاہر اگر نہ ڈونڈ سکا تو بیوی ایسا مت کہو نا میں دروازی کے پیچھے ہی تو چھپوں گی نکاح کے بعد دلہا نے مولوی صاحب سے پوچھا آپ کی فیس مولوی صاحب بیوی کی خوبصورتی کے حساب سے دے دو دلہا نے سو روپے دے دیئے مولوی صاحب کو بڑا غصہ آیا لیکن چھپ رہے اچانک ہوا چلی اور دلہنگ کا گونگٹ اٹھ گیا مولوی صاحب بسورہ کر بولے یہ لو بگایا اسی روپے جج تم نے دس سال تک بیوی کو ڈرا دم کا کر اپنے کنٹرول میں رکھا ملزم لیکن جناب جج صفائی نے دو اپنی طریقہ پتاو طریقہ شوہر اتنا حصہ ہو گیا شادی کو ابھی تک روٹیاں نہیں بنانا آئی تمہیں تم امی جیسی روٹی کیوں نہیں بناتی بیوی اب بھی تو اپنے اببا جیسے اٹھا نہیں گونتے آدمی آپ دن میں کتنی بار شیو بناتے دوسرا آدمی تیس چالیس بار آدمی کیوں کیا پاگل ہو دوسرا آدمی نہیں میں حجام ہو جج تم پر سیکل چوری کا الزام ثابت نہ ہو سکا اس لئے تمہیں عدالت چھوڑ رہی ہے آدمی دو کیا وہ سیکل میں رکھ لو یا واپس کر دو لڑکے نے اپنی گرل فرینڈ کو میسیج کیا کہا ہو لڑکی نے جواب دیا میں اس وقت پاپا کی نئی بی ایم ڈیو کار میں بیٹھ کر کلپ جا رہی ہو وہاں سے ایک فائیو سٹار ہوتل میں ایک تقریب میں شرکت کرنی ہے اس لئے میں تم سے شام کو بات کروں گی ویسے تم کہا ہو لڑکا میں روڈ نمبر پچپن کی لوکل بس میں تمہاری پیچے والی سٹ پر بیٹھا ہو کرایا نہ دینا میں نے دے دیا ہے ایک آدمی کسی گاؤں میں آیا اور گاؤں والوں سے کہا کہ کھانا لیا ورنہ وہ سلک تمہارے سے بھی کروں گا جو پہلے والے گاؤں کے لوگوں سے کیا سب لوگ ڈر کے مارے کھانا لے آئے اور دل میں یہ خیال بھی تھا کہ اس آدمی نے اکیلے ہی پورے گاؤں کے ساتھ ایسا کیا سلک کیا ہوگا آخر ایک آدمی نے ڈرڈر کے پوچھا کہ جناب آپ نے پہلے گاؤں کے ساتھ کیا کیا آدمی نے جواب دیا کہ وہ لوگ کانا نہیں دے رہے تھے تمہیں وہ گاؤں چھوڑ کر ادھر چلایا ایک سردار ٹرین چلا رہا تھا کہ اچانک ٹرین زبردست جھٹکے کانے لگی لوگ ڈر کے مارے چیخنے لگے اور سردار سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا سردار نے کہا کہ پٹڑی پر آدمی تھا تو لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی کو بچانے کے لیے تم ہم سب کو مارنا چاہتے تھے سیدھے ٹرین اس پر ہی چڑھا دیتے سردار نے جواب دیا کہ میں اس کو مارنے والا تھا لیکن وہ پٹڑی سے اتر کر کے تو میں دوڑنے لگا میں نے بھی ٹرین کے تو میں اس کے پیچھے دوڑائی مگر وہ بچ گیا ایک شخص نے اپنے دوست سے شکایت کر رہا تھا کہ اس کی بیوی اس سے ہمیشہ ناراض رہتی ہے دوست نے اسے مشورت دیا کہ عورت کتنی ہی خفا کیوں نہ ہو تعریف سے خوش ہو جاتی ہے آج شام کے کانے پر اس کے پکائے ہوئے سالن کی اس کے پکائے ہوئے سالن کی تعریف کر دینا چنانچہ ادمی نے شام کو پہلا نوالا موں میں لیتے ہوئے کہا آہا آہا بیگم مزہ آ گیا کیا غزب کا سالن پکایا ہے بیوی کانہ چھوڑ کر رونے بیٹھ گئی خوان نے وجہ پوچھی تو بیوی نے کہا تم نے میری کسی چیز کی تعریف نہیں کی خوان نے کہا تمہارے سالن کی تعریف دکی ہے بیوی بولی یہ تمہیں نے ہٹل سے منگوایا ہے موسیقی